بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے ساجد حاشمی یوٹیوب چینل ناظرین اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انسانی دماغ کیسے کام کرتا ہے اور آخر آپ بیک وقت دو کام کیوں نہیں کر سکتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی دوستو انسانی دماغ انسانی آسابی نظام کا کمانڈ سینٹر ہے یہ جسم کے حصی آزا سے سگنل وصول کرتا ہے اور ازلات تک معلومات پہنچاتا ہے اور اس کی فنکشننگ پروپر نہ ہونے کی صورت میں انسان مفلوج ہو جاتا ہے ناظرین انسانی دماغ دیکھنے میں بلکل ایک اخروٹ کے جیسا ہوتا ہے اور اس کا ڈھانچہ دوسرے میمالیز کے دماغوں جیسا ہوتا ہے لیکن جسم کے سائز کے لحاظ سے یہ دوسرے بہت سے میمالیہ جانوروں جیسے ڈالفن، ویل اور ہاتھی کے دماغ سے بڑا ہوتا ہے انسانی دماغ کا وزن تقریباً تین پاؤنڈ ہوتا ہے یا دوسرے الفاظ میں ایک اشاریہ چار کلو گرام اور یہ انسان کے جسم کے وزن کا تقریباً دو فیصد بنتا ہے ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اوستن مردوں کا دماغ خواتین کے دماغ سے تقریباً دس فیصد بڑا ہوتا ہے اوست مرد کے دماغ کا حجم تقریباً اٹھتر کیوبک انچ یا ایک ہزار دو سو چوہتر مکب سینٹی میٹر ہوتا ہے جبکہ اوستن خواتین کے دماغ کا حجم انہتر کیوبک انچ یا ایک ہزار ایک سو اکتیس کیوبک سینٹی میٹر ہوتا ہے لیکن انسان کے دماغ کا سائز ذہانت سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتا ناظرین مجموعی طور پر دماغ کا سائز غیر انسانی جانوروں کی ذہانت کی سطح سے بھی مطابقت نہیں رکھتا مثال کے طور پر سپرم وحیل کا دماغ انسانی دماغ سے پانچ گناہ زیادہ ہوتا ہے لیکن انسانوں کو سپرم وحیل سے زیادہ ذہانت کا حامل سمجھا جاتا ہے انسانوں میں دماغ کا سائز کسی شخص کی ذہانت کی سطح کی نشاندہی نہیں کرتا اپنے شعبے میں کچھ ذہین لوگوں کے دماغ اوست دماغ سے چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ دوسروں کے دماغ اوست دماغ سے بڑے ہوتے ہیں ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دماغ کس طرح سے ہمارے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے یہ سمجھنے کے لیے ہم دماغ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ دماغ کا لیفٹ ہیمی سفیر رائٹ بوڈی کو کنٹرول کرتا ہے اور رائٹ ہیمی سفیر لیفٹ بوڈی کو کنٹرول کرتا ہے ناظرین اب آپ کو دماغ سے متعلق حیرت انگیز معلومات دیتے ہیں جو آپ کو سوچ میں ڈال دیں گی دماغ کے بائیں طرف کو منطقی تجزیاتی معروضی پہلو سمجھا جاتا ہے جبکہ دائیں طرف کو زیادہ بدیہی تخلیقی اور موضوعی سمجھا جاتا ہے لہٰذا جب آپ اپنی چیک بک کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بائیں طرف کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ موسیقی سن رہے ہوتے ہیں تو آپ دائیں طرف کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں انسانی دماغ میں تقریباً 66 بلین اسبی خلیات یعنی نیورونز ہوتے ہیں دماغ کا 60 فیصد حصہ چربی پر مشتمل ہے اور انسانی دماغ 23 وارٹ برکی طاقت پیدا کر سکتا ہے جو کہ ایک چھوٹے بلب کو آن کرنے کے لیے کافی ہے اگر آپ بیک وقت لکھنے اور سوچنے کی کوشش کریں تو آپ یہ دونوں کام نہیں کر پائیں گے کیونکہ دماغ دو کام ایک ساتھ کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس سے غلطیاں بڑھ جاتی ہیں اور چیزوں کو مکمل کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے انسانی دماغ زندگی کے پہلے سال کے دوران سائز میں تین گناہ بڑھ جاتا ہے اور تقریباً 25 سال کی عمر میں مکمل پختگی کو پہنچ جاتا ہے انسان ہر وقت دماغ کا 90 فیصد استعمال کرتا ہے اور بقیہ 10 فیصد ہمیشہ استعمال میں نہیں آتا ناظرین دماغ کو مزید چار میجر حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جس میں سب سے اہم حصہ سیری برم ہے جو سکل کے سامنے والے حصے میں واقع ہے دماغ کے وزن کا 85 فیصد حصہ سیری برم بناتا ہے سیری برم کو دو نصف کردہ میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر نصف کردہ چار لابس پر مشتمل ہوتا ہے فرنٹل، پیریٹل، ٹیمپورل اور اوکیپیٹل سیری برم کے نیچے برین سٹیم ہے اور اس کے پیچھے سیری بیلیم ہوتا ہے فرنٹل لاب علمی آفال کے لیے اہم ہے جیسے سوچنا اور آگے کی منصوبہ بندی کرنا اور رضا کرانا نکل و حرکت کے کنٹرول کے لیے اس کا کردار اہم ہے ٹیمپورل لوب یادیں اور جذبات پیدا کرتا ہے جبکہ پیریٹل لاب مختلف حالات کو اینالائز کر کے مطلب نکالتا ہے اور مقامی واقفیت اور نیویگیشن کے لیے بھی پیریٹل لوب بہت اہم ہے ناظرین دیکھنے کی صلاحیت اور ایمیجز کو پروسیسنگ کرنا دماغ کے پچھلے حصے کے قریب اوکیپیٹل لوب میں ہوتا ہے برین سٹیم ریڈ کی ہڈی سے جڑتا ہے برین سٹیم جو کہ دماغ کے آخری اور سب سے نچلے حصے میں ہوتا ہے اس کے بنیادی کاموں میں دماغ اور جسم کے درمیان معلومات کی ترسیل شامل ہے دوستوں دماغ کو ایک مرکزی کمپیوٹر سمجھیں جو جسم کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے باقی آسابی نظام ایک نیٹورک کی طرح ہے جو دماغ سے جسم کے مختلف حصوں تک پیغامات کو سینڈ اور رسیف کرتا ہے یہ ریڈ کی ہڈی کے ذریعے ممکن ہوتا ہے اس میں دھاگے کی طرح آساب ہوتے ہیں جو ہر عضو اور جسم کے حصے تک پھیلتے ہیں جیسا کہ اگر آپ آگ پر ہاتھ سیکیں اور ہاتھ جلنے کا خطرہ ہو تو ہاتھ سے میسج چند نینو سیکنڈ میں برین سسٹم تک پہنچ جاتا ہے اور برین سیچویشن کو انیلائز کر کے سپائنل کورڈ کے ذریعے ہاتھ تک میسج پہنچاتا ہے کہ ہاتھ پیچھے کیا جائے اور اس سب میں پلک جھپکنے سے بھی کم وقت لگتا ہے اور اس کے علاوہ برین سسٹم چہرے اور سر کو زیادہ تر کیرینل آساب کی فراہمی سانس لینے اور شعور کی سطح کو کنٹرول کرنے میں اہم افعال انجام دینا یہ جاگنے اور نیند کے سائیکلز کو بھی کنٹرول کرنے میں شامل ہے اب بات کرتے ہیں سپیچ کی کہ ہمارا دماغ باتچیت کرنے میں کیسے قلیدی کردار ادا کرتا ہے باتچیت بنیادی طور پر دماغ کے سب سے بڑے دماغی حصے کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے یعنی سیری برم آپ کی باتچیت عام طور پر آپ کے دماغ کے بائیں جانب سے کنٹرول ہوتی ہے بروکہ جو کہ لیفٹ برین میں واقع ہے یہ آپ کے خیالات کو حقیقی بولے جانے والے الفاظ میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے بروکہ کا مقام معلومات کو موٹر کارٹیکس تک پہنچانے میں بھی مدد کرتا ہے جو آپ کے موں کی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے دوستوں آپ کا دماغ عربوں خلیوں سے بنا ہے جسے نیورون کہتے ہیں آپ کے نیورون بجلی کی تاروں کی شکل میں معلومات لے جاتے ہیں نیورون ایک دوسرے اور آپ کے باقی جسم کے حصوں کے ساتھ خصوصی میٹنگ پوائنٹس پر بات چیت کرتے ہیں جسے سینابسز کہتے ہیں ناظرین انسانی جسم میں دماغ واحد اضو ہے جو مرنے کے بعد بھی کچھ گھنٹوں تک کام کرتا ہے اور انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے ہماری موت کے بعد کے گھنٹوں میں انسانی دماغ کے کچھ خلیے متحرک رہتے ہیں یہاں تک کہ کچھ خلیے اپنی سرگرمی میں اضافہ کرتے ہیں اور بڑے تناسب میں انکریز بھی ہوتے ہیں دوستوں امید کرتے ہیں کہ انسانی دماغ سے متعلق یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو براہ مہربانی اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ جائے آپ ditیا ہمارے چین لئے آپ دیا پراین ہمارے چین لئے آپ اسو ٹھانچ جائے ہمارے چین لئے اور اس بشک کے دارے Dann انکریز بیر شروع